آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ریپلیس کے بارے میں پڑھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے ہوم ٹیپ سیلیکٹڈ ہے اور ہوم ٹیپ کے اندر ہمارے پاس ایک آپشن ہے ریپلیس کا اگر اس کے اوپر آپ لوگ کرسر رکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کرسر کے ساتھ جو ٹیکسٹ لکھا ہوا آرہا ہے ریپلیس ٹیکسٹ ان در ڈاکومیٹ یعنی ڈاکومیٹ کے اندر آپ کسی بھی ٹیکسٹ کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس آپشن کا استعمال کرسکتے ہیں اگر میں اس کے اوپر کلک کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے یہ ونڈو آگئی ہے اور اس کے اندر تین ٹیپز ہیں فائنڈ ریپلیس اور گو ٹو لیکن اس وقت ریپلیس کا ٹیپ سیلیکٹڈ ہے اور اس کے اندر آپ کو دو آپشن نظر آرہے ہیں ایک ہے وٹ فائنڈ یعنی آپ کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا ہے ریپلیس وید یعنی یہاں پر آپ وہ ٹیکسٹ لکھیں گے جس ٹیکسٹ کے ساتھ آپ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو اس آپشن کا استعمال ہم کس طریقے سے کریں گے اس کے لیے میں نے یہاں پر ایک الیدہ فائل بنائی ہوئی ہے اور اس کے اندر ایک ٹیکسٹ ہے ایک وارڈے کریئٹ کا یہ جو کریئٹ کا وارڈے اس کو ہم چینج کریں گے ریپلیس کریں گے میک کے ساتھ آپ لوگوں کو کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگ ریپلیس کرنے کے لیے ہوم ٹیپ کے اندر یہ جو ریپلیس کا آپشن اس کے اوپر کلک کریں یا کی بورڈ سے کنٹرول پلس ایچ پریس کریں تو آپ کے سامنے یہ ونڈو آ جائے گی فائنڈ وٹ اس کے سامنے آپ نے وہ ٹیکسٹ لکھنا ہے جس ٹیکسٹ کو آپ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کریئٹ کو یہاں پر ریپلیس کرنا ہے تو میں یہاں سے اس کو کاپی کرتا ہوں اور یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں آپ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ریپلیس وید آپ نے وہ ٹیکسٹ لکھنا ہے جس کے ساتھ آپ کریئٹ کو ریپلیس کریں گے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں میک یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کریئٹ کا جو لفظ ہے یہ جتنی دفعہ اس ڈاکومنٹ کے اندر استعمال ہوا ہے اس جگہ میک آ جائے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس مختلف آپشن ہیں ایک فائنڈ نیکسٹ کا میں شروع کے اندر یہاں پہ کرسر رکھتا ہوں اور اس کے بعد میں فائنڈ نیکسٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جو پہلے پیرگراف کے اندر کریئٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس نے فائنڈ کر لیا ہے اس کے بعد میں ریپلیس کے بٹن پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں جو ہی میں نے ریپلیس کے بٹن پر کلک کیا ہے تو میرے سامنے جو پہلے پیرگراف کے اندر کریئٹ کا لفظ تھا وہ make کے ساتھ replace ہو گیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری دفعہ جس بھی paragraph کے اندر create کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ select ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں نے اس کو تبدیل نہیں کرنا ہے میں اس کو اسی طرح رہنے دیتا ہوں میں find next کرتا ہوں تو یہ دیکھیں last paragraph کے اندر جو تیسری دفعہ create کا word استعمال ہوا ہے وہ select ہو گیا ہے میں یہاں پہ اگر replace کا button press کروں گا تو وہ replace ہو جائے گا اور یہاں پہ مجھے بتایا جا رہا ہے word has finished searching the document یعنی آپ کے document کے اندر یہ جو create کا لفظ تھا وہ search کر لیا گیا ہے مزید ابھی اور کوئی اس طرح کا لفظ موجود نہیں ہے میں یہاں سے control z پریس کرتا ہوں اور back جاتا ہوں آپ کو دوبارہ implement کر کے دکھاتا ہوں میں یہاں پہ اس کو دوبارہ same اسی طریقے سے highlight کر لیتا ہوں یہ create کا word دوبارہ highlight ہو گیا ہے اب میں آپ لوگوں کو ایک click سے replace all کی مدد سے دکھاؤں گا کہ آپ لوگ ایک click سے تمام document کے اندر text کو کس طریقے سے replace کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر document کے اندر تین دفعہ create کا word استعمال ہوا ہے اور میں اس کو ابھی ایک click سے آپ کو change کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں میرے سامنے وہی window open ہے جو بھی لفظ ہم find کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم اوپر لکھیں گے find what کے اندر create لکھ دیا ہے اور جس word کے ساتھ آپ replace کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ type کریں تو میں نے make already لکھا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں replace all کے button پر click کرتا ہوں یہ دیکھیں جو ہی میں نے replace all کے button پر click کیا ہے تو میرے سامنے یہ notification آ گیا ہے world has completed its search of the document and has made three replacement یعنی world نے document کے اندر searching کی ہے اور جہاں پر بھی اس کو create کا لفظ ملا ہے اس کو make کے ساتھ change کر دیا اور یہ بھی بتایا ہے کہ تین replacement کر دی گئی ہے تو یہ استعمال ہے replace کا اس کی مدد سے آپ ms world کے اندر text کو replace کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو like ضرور کریں دیجئے وسیم عباس کو اجازت next ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ